میں نے جس مقدمے کا ذکر کیا ہے جو لاہور میں درج ہوئے درج ہوئے شادرہ لاہور میں اس میں دس خواتین ہیں اس میں مریم نواز شریف ہیں بیگم نجمہ حمید ہیں بیگم زکیہ شاہ نواز ہیں عزمہ بخاری شاہستہ پرویز ملک سہرہ افضل تارڑ بیگم اشرت اشرف مریم اورنگ زیب اور راہیلہ درانی دس خواتین ہیں مریم صاحبہ تو یہی بیٹھی ہوئی ہیں مریم اورنگ زیب صاحبہ یہی بیٹھی ہوئی ہے آپ کی حال میں یہ آپ کو لگتی ہے غدار غدار قسم کی لگتے نہیں رہی ہیں تانکیو دیکھیں آپ نے بہت انٹریسنگ سوال پوچھتی ہے لیکن دیکھیں ٹریزن یا غداری پاکستان کے سٹیٹ کے خلاف بہت ہی سیریس قرائم ہے اور میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح کا کیس جس نے دائر کیا شاید انہوں نے تمام فیکٹس ان فگرز دیکھی ہوں کہ یہ میں کس لیے کر رہا ہوں کس کے خلاف کر رہا ہوں انہوں نے شاید ایک سویپ کر لیا ہو کہ جی یہ تمام لوگ وہاں تھے میاں صاحب کی تقریر ہو رہی تھی لیکن ایسنگ جو چیز اس حق ضروری ہے یاد رکھنے کے لیے میں ابھی چیک کر رہی تھی جو الطاف حسین صاحب کے خلاف اگر آپ کو یاد مقدمہ ہوا تھا ٹریزن کا ہائی ٹریزن کا اور اس ٹائم بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم کرائم کی بات کرتے ہیں یعنی ایک جرم ہوا ہے کہ یہ غداری ہوئی ہے اور غداری کی بہت فائن ڈیفینیشن ہے اگنس سٹیٹ آف پاکستان لیکن اگر آپ نے دیکھا ہوں کہ ہماری آئین میں یہ بھی ہے کہ اگنسٹ انسٹوٹیوشنز آف پاکستان آپ بات نہیں کر سکتے آپ کے شو پہ نہیں میں نے باقی اور شوز پہ بات کہی تھی کہ لیت سے میں کہتی ہوں کہ آئین ہے لیکن کچھ آئین کی چیزیں مجھے فر ایکزامپل نہیں پسند میں کہہ سکتی ہوں کہ مجھے نہیں پسند مجھے لگتا ہے کہ آئین میں جو تعلیم کی شکے ہیں وہ کم ہیں ان کو بڑھانا چاہیے تو میں خوش نہیں ہوں آئین سے وہ تو ایک بات ہوگی لیکن میں یہ کہوں کہ پاکستان میں جو انسٹوٹیوشن ہے وہ مجھے نہیں پسند کیوں کہ وہ میرے خلاف ہیں اس سے مسئلہ ہونا ہی تھا یہ میں آپ کو ایک ریٹرسپیکٹیو بات بتا رہی ہے کیوں اس میں مسئلہ ہونا تھا آپ یہ کہیں کہ میں نے غلطی کی جنرل جلانی کے ساتھ میں نے ساتھ کیوں جوڑا آپ کہتے ہیں میں غلطی کی میں نے کیوں کہا کہ جنرل زیادہ حق میرے رول موڈل ہیں تب عوام ان کے ساتھ ہو جانی تھی کہ جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے انہوں نے بولا کہ جی میں ملٹری انٹیفیرنس کے خلاف وہ جو پولیٹکس میں ہوتی ہے لیکن مجبوراں یا غلطی سے یا میمری انسان بیماری میں کھو جاتا ہے اپنی میمری انہوں نے پورے انسٹوٹیوشن کو خراب کر دیا جس طرح پولیٹیشنز کرتے گئے جس سارے پولیٹیشنز جو رہے ہیں سارے پولیس والے ٹھاگ ہیں مجھے جو بیسک غلطی لگتی ہے کہ آپ نے پاکستان کی آمڈ فورسز کے خلاف ایک ایسا بیان دے دیا جو معذرت کے ساتھ اگر آپ اس کو کھول کے دیکھیں گے تو اس میں ففٹی پسنٹ جھوٹ نکلے گا ففٹی پسنٹ شاید سچ نکلے گا پچیس فیصد نکلے پھر انہیں اگلے دیں آپ کو یاد ہے کیا کہ نہیں میں شہیدوں کے خلاف نہیں ہو جوانوں کے خلاف نہیں ہو فرنٹ لائنز but it was too little too late آپ نے پوری انسٹیوشن کو پانی میں ڈال دیا جس انسٹیوشن کے وجہ سے ہم آج کل ایک زندہ سا لیتے ہیں سو اگر ٹریزن کا کیس اس سے کنیکٹڈ ہے تو پھر نیچرلی فکر کرنی ہونی چاہیے کیونکہ آپ نے ایک نیچرل ادارے کو اٹیک کیا اور انفورچنٹلی آئی تنک چی کچھ لوگ ایموشنل ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جتار ایک عزیز صاحب نے اٹاک کیا تھا سپریم کورٹ پہ اور اس کے کہنے پہ کیا تھا کیوں کیا تھا نہیں ہونا چاہیے تھا کسی بھی دارے کو چاہے وہ پی ٹی وی کا ہو چاہے وہ اے آر وائ کا ہو جو بھی ہو جو ایک پولٹیکل مچورٹی بھی پاکستان میں نہیں آئے ہم جمہوریت جمہوریت کہتے تو ہیں لیکن کہنے سے جمہوریت نہیں آتی ہے چھیک ہے